ایک دن دو مطر کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے ملے، ایک مطر نے دوسرے سے سہج ہی پوچھ لیا، ماں کیسی ہے؟ کچھ پل چپ رہنے کے بعد دوسرا مطر بولا، اچھی ہے، دو ورش سے وردھا شرم میں ہے، آج اس کا جنم دن ہے، مل کر آیا ہوں۔ پھر اس نے پہلے مطر سے پوچھا، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہی رہتی ہے، تب اس نے دل کو چھو دینے والی بات کہی۔ اس نے کہا، میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اپنی ماں کو رکھ سکوں، میں ہی ماں کے پاس رہتا ہوں۔ جنم سے، ماں کے لیے ایک لائک ٹو بینتا ہے۔ ایک سمیہ کی بات ہے، ایک گاں میں دھیڑ سارے مرگے رہتے تھے، گاں کے بچے نے کسی ایک مرگے کو تنگ کر دیا تھا۔ مرگا پریشان ہو گیا، اس نے سوچا، اگلے دن صبح میں آواز نہیں کروں گا، سب سوتے رہیں گے، تب میری اہمیت سب کو سمجھ میں آئے گی اور مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ مرگا اگلی صبح کچھ نہیں بولا، سبھی لوگ سمیہ پر اٹھ کر اپنے اپنے کام میں لگ گئے، اس پر مرگے کو سمجھ میں آ گیا کہ کسی کے بینا کوئی کام نہیں رکھتا، سب کا کام چلتا رہتا ہے۔ نیتک شکشہ، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، آپ کی اہمیت، لوگوں کو بینا بتائے، پتا چلتا ہے۔ ایک بار کا ڈی 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 ہچتی گرمیوں میں ایک چینٹی کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ پانی کی تلاش میں ایک ندی کنارے پہنچ گئی۔ لگی ندی میں پانی پینے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی چٹان پر چرہج گئی اور وہاں پر وہ فسل گئی اور فسلتے ہوئے ندی میں جا گری۔ پانی کا وہاں زیادہ تیز ہونے سے وہ ندی میں بہنے لگی۔ پاس ہی میں ایک پیڈ پر کبوتر بیٹھا ہوا تھا، اس نے چینٹی کو ندی میں گرتے ہوئے دیکھ لیا۔ کبوتر نے جلدی سے ایک پتہ توڑا اور ندی میں چینٹی کے پاس پھینک دیا اور چینٹی اس پر چرہج گئی۔ کچھ دیر بعد چینٹی کنارے لگی اور وہاں پتے سے اتر کر سوکھی زمین پر آ گئی۔ اس نے پیڈے ڈی ایچ کی طرف دیکھ اور کبوتر کو دھنی بات دیا۔ ایک بار کی بات ہے، ایک کتے کو بہت تیز بھوک لگی تھی۔ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اور اچانک اسے ایک روٹی دکھی۔ کتہ روٹی کو دیکھ کر بہت اتصاہت ہو گیا۔ وہ روٹی کی طرف گیا اور اسے اپنے موہ میں دبا کر ندی کے کنارے لے گیا۔ ندی پار کرتے ہوئے کتے کو پانی میں اپنی پرچھائی دکھی اور اسے لگا کہ یہ کسی اور کتے کی پرچھائی ہے جو اس کی روٹی چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ بھوک کر دوسرے کتے کو ڈرا دے گا اور جیسے ہی اس نے بھوکنا شروع کیا، اس کی روٹی اس کے موہ سے نکل کر ندی میں بہ گئی جس کے بعد وہ بھوکا ہی رہ گیا۔ شکشہ ہمیں ہمیشہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ایک ہی جنگل میں رہنے والے شیر اور گدھا آپس میں گہرے مطر تھے۔ انہیں دیکھ کر جنگل کے انی جانور ڈر جاتے تھے۔ واسطو میں جنگل کے جانور شیر سے ڈرتے تھے لیکن گدھا سوچتا تھا کہ وہ بھی طاقتور ہے۔ ایک دن ان کے سامنا بھیڑیوں کے جھنٹ سے ہو گیا۔ گدھا ڈھینچو کرتا ان کی اور لپکا تب بھیڑیا وہاں سے بھاگ نکلا۔ گدھے نے شیر سے اپنی بہادری کے بارے میں بتایا تو شیر نے کہا بھیڑیے تمہارے رینکنے سے نہیں مجھے دیکھ کر بھاگے تھے۔ اور آگے بولا اکیلے کبھی ایسا کرنے کا ساحس مت کرو۔ بھیڑیے تمہیں چیر کر رکھ دیں گے۔ شکشہ دوسروں کے بل پر کسی سے شطرتہ نہ کریں۔